بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایفریون آج میکروسوفٹ ایکسیل کے اندر ایچار ایمپلائی ہائرنگ کے حوالے سے جو ڈیٹا مینٹین کیا جاتا ہے اس میں ان کا سارا ریکارڈ جویننگ ڈیٹ ریمیننگ ڈیٹ ٹوٹل یئر اوف سرویس کتنے پرسنٹیج یئر رہ گئی ہے ان کی سرویس کتنے پرسنٹیج اب اور آگے ہو چکی ہے یعنی کمپلیٹ اور باقی رہ گئی ہے ایر اوف سرویس ان کی اس کے علاوہ ان کے ریمیننگ ایرز اور اس کے علاوہ ان کی پرڈیز ڈیٹ اوف برد کا ریکارڈ یہ سب ہی کس طرح فارمولوں سے ہم کنٹرول کریں گے میکروسوفٹ ایکسیل میں یہ آج اس کلاس کا میرا ٹوپک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو میکروسوفٹ ایکسیل کو اوپن کریں گے یہاں پر تو لیویل ایڈوانس ہے اگر اس میں کوئی فارمولے میں سمجھ میں نہیں آئے بات آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو میکروسوفٹ ایکسیل کو اوپن کریں گے یہاں پر اس کا جو فارمیٹ ایک وہ بنایا ہوئے میں نے یہاں ٹوڈے ڈیٹ ایمپلائی نیم ڈیٹ اوف برد کرنڈ ڈیج ٹوٹل یئر آف سرویس ٹھارٹی یئرز یعنی کمپنی کی جو پولیسی ہے وہ ٹوٹل ٹھارٹی یئرز سرویس ہوگی اس کے علاوہ اس کے بعد وہ ریٹائر ہوں گے تو یہاں پر ان کی بردے اس کے بعد ان کی ریمیننگ ڈیس اس کے بعد جوائننگ ڈیٹ کب جوائن کر رہے ہیں اس کے بعد ریٹائرمنٹ ڈیٹ ان کی پھر ریمیننگ ڈیئر یعنی جتنے سے جب انہوں نے جوائن کریے اور ٹوڈے ڈیٹ کے حساب سے اب آنے والے جو ایئریں کتنے ریمیننگ رہے ہیں اور اب تک کی جو ان کی سرویس ہے کتنے ایئر پرسنٹ کمپلیٹ ہوئی بھی ہے اور کتنے پرسنٹ ایئر آف ریمیننگ رہے گئے ہیں تو کسی بھی کمپنی میں کسی بھی فرم میں ایمپلائی ہائرنگ کے وقت یہ سارا ریکارڈ لازمی رکھا جاتا ہے اور جہاں پہ بھی ایکسل یوس کیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ سبھی فارمولے ضرور یوس کیے جاتے ہوں گے تو اس میں جو میں فارمولے بتا رہا ہوں اب وہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کرنٹ ایج جو ٹوڈے سسٹم کمپلیٹر ڈیٹ ہوتی ہے وہ انسٹ کرنی ہے تو یہاں پر ہم لگائیں گے ٹوڈے بریکٹ اوپن بریکٹ کیلوز اب کرنٹ ایج دیکھنے کے لیے ہم لگا رہے ہیں ڈیٹ ایف بریکٹ اوپن اب جو ڈیٹ اوپن برد ہے پہلے اس کو ہم کلکولیٹ کر رہے ہیں کومہ ٹوڈے ڈیٹ پھر کومہ یہاں پر ایج دیکھنے ہے تو وائی لگا دیں گے ہم پھر انوارٹ اٹ کومہ اور بریکٹ کیلوز انٹر کرنٹ ایج ابھی فورٹی ہے ڈیٹ اوپن برد کے ساب سے انگی ڈریک کر دیتے ہیں اب یہاں پر جو ٹوڈے فارمولا ہے یہاں سے یہ سیکوینس ڈریک ہو رہی ہے تو یہ یہاں سے ڈریک ہو رہا ہے تو اس کو ہم ایپ پور کر دیں گے بی ٹو ایپسولوٹ اور اب اس کو ڈریک کریں گے یہاں پر اب نیکسٹ جو آنے والی بھی برد دے ٹوڈے کے حساب سے وہ کونسی ڈیٹ میں آئے گی ان کی ایکول ڈیٹ بریکٹ اوپن ایر بریکٹ اوپن اور ایکول ڈیٹ بریکٹ اوپن ایر بریکٹ اوپن سب سے بہلے ہم نے ڈیٹ اوپ پر سیل سلیک کیا یہاں پر بریکٹ کلوز کر دیں گے پلس ڈیٹ ایف بریکٹ اوپن اگین یہی ڈیٹ اوپ برد کا جو فرس سیل ہے اسے سلیک کرنا پھر کومہ جو ٹوڈے ڈیٹ ہوگی جس سیل میں اس کو سلیک کریں گے اور ایف فور پھر کومہ ایر دیکھنے کے لیے انوارٹیٹ کومہ وائی پھر انوارٹیٹ کومہ بریکٹ کلوز پلس کریں ون کومہ اب یہ ہوگا کیا ڈیٹ ڈیٹ فورمٹ کے لیے ہوگیا اب ڈیٹ میں ایر کے ساتھ پلس کرنے ڈیٹ ایف جو کرنٹ ڈیٹ ہے ان کی ڈیٹ اوپ برس اس کو ہم کہہ رہا ہے پلس کریں ون کومہ اس کے بعد منت فورمٹ کے لیے یہی فرس ڈیٹ والا سیل جو رہا ہے اس کو سلیک کریں گے بی فور اس کا سیل ایڈریس ہے پھر بریکٹ کلوز ڈی بریکٹ اوپن کومہ لگایا کومہ کے بعد ڈی بریکٹ اوپن اگین یہی ڈیٹ اوپ برد والا سیل بریکٹ کلوز ڈی کا بریکٹ اور ڈیٹ کا بریکٹ دونوں بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر کے دیکھتے ہیں اب یہاں میں نے فورمٹ لانگ سیلیک کیے ہوئے دو فورمٹ ہوتے ہیں شورٹ ڈیٹ اور لانگ ڈیٹ اگر آپ نارمل یہاں دیکھیں تو یہ ڈیٹ فورمٹ آ رہا ہے اور اس میں ڈیٹ فورمٹ میں نے یہ سیلیک کیا ہوئے لانگ اگر شورٹ ڈیٹ کریں گے تو یہ شو ہوگا لانگ ڈیٹ میں نے فورمٹ سیلیک کیا ہو اس لئے ہیش بنے میں آ رہے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی ڈیٹ سیلیک کیا ڈیٹ کو تو ہیش ڈیٹ میں ہمیں شو کرتا ہے جیسے ابھی آ رہا تھا یہ مسئلہ ہمارا دیکھیں میں نے لانگ والا فورمٹ سیلیک کیا ہوتا ہے اس میں ڈیز اور منت ساتھ دکھا وہ آ رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہیش بنے میں آتے ہیں اس کا مطلب یہ سپیس کولم بید آپ کو سپ ہمیں چیک کرنا ہے نیکس بڑڈے کب ہوگی سیل کے لاس میں آجیں گے ڈرائگ کر لیں گے اس کو اس طرح سے سارا ان کا ایک ایک سال کا جو ریکارڈ ہوگا وہ آ جائے گا ہمارا اب بڑڈے کے ریمیننگ ڈیز اگر دیکھ نے ہمیں تو اس کے لیے ہم یہاں فارمولہ لگائیں گے ایک و ڈیٹ ایف بڑڈ اوپن اور یہاں پر سلاک کریں گے بی ٹو اس کا سل ایڈر ایف پور کیونکہ ڈرائگ کریں گے کاما جو نیکسٹ بڑڈے ہوگی اس کو سلاک کریں کاما آنے والی ڈیٹ جو بڑڈے کلوس انٹر ٹو فورٹین ڈیز سیل کے لاسٹ میں جائیں گے اور ڈرائگ کر لیں گے تو اتنے اتنے دن سب کے باقی ڈرائگ ہیں ضروری نہیں یہ میں فارمولے ایک فارمیٹ آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ آپ یوس کر سکتے ہیں الگ الگ میتھڈ میں اگر آپ چاہیے کہ کہاں پر کون سا فارمولا کس طرح سے یوس کیا جائے گا تو یہ ایک میں فارمیٹ اس لیے اس طرح رکھا آئی تو اب اس کے بعد نیکس جوائننگ ڈیٹ ہے یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اس ڈیٹ سے ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی بھی اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ کیا ہوگی یہ فارمولا ہمیں لگانا ہے یہاں پر ریٹائرمنٹ ڈیٹ کے فرس سیل میں آ جائیں گے ایک وال ڈیٹ ایئر جوائننگ ڈیٹ فرس سیل سیلیکٹ ایپ فور اس کا کولم اور رو ایڈرس آگیا پریکٹ کلوس پلس کر دیں ٹوٹل یار آف سرویس یا جو تھاڈی میں نے لکھا بات سٹارٹ کا بتایا تا کلاز کہ ٹوٹل تھاٹی یار کی سرویس ہوگی تو یار جو ہوں گے پلس کے پاس سلیک کریں گے اس کے بعد کاما منت ہوئی فرس سیل جوائننگ ڈیٹ والا بریکٹ کلوس پھر ڈی فرس سیل ٹوٹل یار آف سرویس تھارٹی یار ز تو اتنے میں یہ ریٹائر ہو جائیں گے ریٹائرمنٹ ڈیٹا کریں گے سیل کے لاسٹ میں آ جائیں گے اب اس کو تھارٹی جو ہم نے سلیک کر آئی ای ٹو اس کو ای ٹو ایڈیٹ کرنے کے بارد یہاں ای ٹو جو سیل ای ٹوٹل یار آف سرویس اس کو ای فور کر دیں گے فکس اور اب اس کو ہم کر دیں گے ڈریک تاکہ سب کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ پتہ چل جائے اس طرح سے سب کی ساتھ ریٹائرمنٹ آجائے جو جب جب انہوں نے جوائن کری اس کے حساب سے اب ریمیننگ یار یعنی کرنٹ ڈیٹ کے سب سے ریمیننگ ڈیٹ کتنے رہ گا ان کے اس کے لیے اگین ایک و ڈیٹ ایف ٹوڈی بی ٹو سیل اڈرس آگیا ایف فور کر دیں کاما اس کے بعد یہ ریٹائرمنٹ ڈیٹ کی جو فرسٹ ویلیو جی فور کولم ایڈرس جی کولم ایڈرس آگیا کاما ایئر کے لیے انمارٹ کاما میں و پی انمارٹ کاما بریکٹ کلوز انٹر ریمیننگ یار ان کے ٹوائنٹ ٹو رہ گیا جوائننگ ڈیٹ ان کی دو ہزار بارہ تھی سال آٹھ سال ہو چکے دو ہزار بیس کرن ڈیٹ کے سب سے اور بائیس سال ان کے ریمیننگ یار رہ گیا سیل کے لاسٹ میں آ جائیں گے اور ڈرینگ موڈ کر سر سے اس کو بھی کر دیں گے ڈرینگ ایف فور جو میں بتا رہا ہوں جہاں پر وہ ایبسلوٹ کرنا نہ بھولی گا ایرر آ جائے گا اور فارمولا انسر صحیح ہونے ہی کرے گا جب آپ ڈرینگ کریں گے تو ایپسلوٹ فنکشن یا اور کوئی چیز جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے پریویس ویڈیو میری شہاب اسلام یوٹیوب چینل پر جائے کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی کیوری ہے کوئی کوئی سن ہے تو اس ویڈیو کی اور ہائی اور ڈاؤن یعنی نمبر ویلیو آئے یہاں پہ اس کے لیے فارمولا لگائیں گے اس کے لیے ہم لگائیں گے ایئر اوف کمپلیٹ کے لیے پہلے فارمولا اپلائی کریں گے ایئر فریک فارمولا ہوتا ہے بریکٹ اوپن اس کے بعد ایئر بریکٹ اوپن اور یہاں پہ جو جو وائن ڈیٹ ایٹ ایٹ اس کو سلاک کریں گے اس کا ایڈریس آرہا ہے ایف فور بریکٹ کلوس کاما این ڈیٹ ون پھر کاما ایکچوال کے لیے بھی ون لگا دیں گے بریکٹ کلوس کریں گے کاما ایئر فریک کے بار ڈیٹ فارمیٹ دیٹ فارمیٹ پھر ایئر آئے گا اس کے بعد ایئر سیل میں ہم یہ جوائننگ ڈیٹ سلاک کریں گے بریکٹ کلوس تو یہاں پر مند پوچھے گا ہم نے گا ون پھر کاما ڈیو پھر یہاں پر ڈیٹ کا بریکٹ کلوس کیا تو یہاں ایئر فریک جو ہوگا یہ فارمیل آن ہو جائے گا کاما کلیڈ جو ہیں وہ ان کے آ جائیں گے سیل کے لاسٹ میں آ جائیں گے ڈریک موٹ کرسر سے ٹریک کر دیں گے اس کو اب نیکسٹ ایئر آف ریمیننگ جو رہ گئے وہ دیکھنا ہے اب یہاں اگر ہم ڈیٹ چینج کر لیتے اس کو میں کر دیتا ہوں دو ہزار پندرہ فیفٹین اور جون تو یہاں دیکھیں ریمیننگ ہمارے پاس ایئر آف کمپلیٹ چینج ہو گیا اب ایئر آف ریمیننگ کے لیے اسی فارمولیے کو ہم کنٹرول سی کپی اور نیکسٹ ٹیپ پریس کریں گے ایئر آف ریمیننگ میں آ جائیں گے کنٹرول وی اور ایف ٹو ایڈٹ ایئر فریکشن جہاں سٹارٹ ہوا تھا یہ فارمولا ہمارا ڈی 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 انٹر کر دیں گے 46 کمپلیٹ ہو گا 54 ڈی سی آج جائیں گے ڈی 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 اگر اس کے اندر اور آپ یہ جا رہے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہمیں پتہ چلیں تو یہاں پر ایک کولم ایٹ کر لیتے ہیں انٹر رائٹ کلک کولم کی ٹاوپ ہیڈنگ کے پاس انسٹ اور یہاں میں ہیڈنگ دے دیتا ہوں ریٹائرمنٹ ایج اور کولم ویٹ کم کر لی ایکوال ڈی 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 برد پس سیل اس کو سیلیکٹ کریں گے کومہ ریٹائرمنٹ ڈی 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 اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ جو ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی سرویس سے کمپنی سے تو ان کی ایج اس وقت کیا ہوگی جب کمپنی ریٹائرمنٹ کے وقت ان کی ایج جاننے کی لیے ہی ہم لگا رہے ہیں جس میں ہم نے ڈیٹ آف برس پر سیل بی فور آ رہا ہے اس کا سیل اڈرس سیلیک کیا کومہ پھر ریٹائرمنٹ دیٹ کا فس سیلیکٹ کومہ انوٹ کومہ کومہ ایئر پھر ہمارے کمم ریکٹ کلوس اینٹر یہاں پہ فارمیٹ ڈیٹ سیلیکٹ ہوا ہوا ہے اور لانگ ڈیٹ بنے مجھے تھا جب پل ہیشش بنے مجھے آ رہے ہیں تو وہ سپیس کی وجہ سے اس کو لیکن ہمیں نمبر میں چاہیے یہ ڈیٹ فارمیٹ میں نہیں چاہیے تو یہاں سے اکثر ایسا ہوتا ہے ڈیٹ فارمیٹ میں کام کرتے ہو جب ہم کوئی اور فارمیٹ لگا کے انٹر کرتے ہیں سیل میں تو وہاں بھی ڈیٹ فارمیٹ اوٹو اپلائی ہو جاتا ہے لیکن ہمیں نمبر فارمیٹ میں رکھنا ہے تو یہ جنرل چاہیے اس میں یہاں سمجھا کے نمبر سیکشن اور منیوں میں جنرل تو ریٹائرمنٹ کے وقت ان کی ایج ہوگی سکسٹی فائیف سیل کے لازٹ میں آ جائیں گے تو پورا اوورال ریکارٹ انہوں نے کب جوائن کیا دیٹ او برد کیا تھی کرنڈ ایج ان کی نیکس ریمیننگ ڈیز پرڈ ڈی ان کی ریٹائرمنٹ ایج اور ان کی جو ہے کتنے ریمیننگ یئر رہ گئے ہیں یہ سبھی ریکارٹ مینٹین کرنے میں آج کی قلعہ صاحب کی کافی ہیلپ کرے گی اور ایمپلائی ہائرنگ کے حوالے سے جہاں پر کام کیا جائے گا وہاں پر یہ فارمولے آپ کے کافی کام آئیں گے اس میں اور بھی بہت سے فارمولے ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اور ویڈیو بھی آنے والے ٹاپک میں انشاءاللہ میں اپلوٹ کروں گا ٹاپک ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں اگر کوئی ایسا فارمولا جو آپ دیکھنا چاہ رہے تھے اس میں نہیں ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سوشل ویڈیو کے اوربیز کو شیئر ضرور کریں یہ فائل اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوٹ کے ملے مل جائے گی پریکٹس کے لیے فارمولے اپلائی کریں اگر فارمولوں میں کوئی پرابلہ میں تو کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر فرسٹ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل شعب اسلام یوٹیوب اس کو سبسکرائب کر لیں آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں نہ بھولیں اور اگر یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ اپنا خیار لکھیں دوستوں کو ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شعب اسلام کو اچازت دیجئے اللہ حافظ